نازش جانگیر وہ پچھلے دنوں میں اپنے انسٹا کے اوپر بات کر رہی تھی لائیو سیشن ان کا چل رہا تھا اور وہاں پہ کسی نے سوال کر دیا بابر آزم سے متعلق میں بابر آزم کی خلاف نہیں ہوں بلکل بھی نہیں ہوں وہ پاکستان کے سٹار ہیں پاکستان کی عزت ہے ان سے اور انہوں نے بڑا پاکستان کا بڑا نام بھی روشن کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں وہ آگے بھی کریں گے پر ان کے جو فینز ہیں وہ کتنے اگریسیف قسم کے ہیں کبھی بابر کو ان کے بارے میں کچھ ان کو ضرور کہنا چاہیے وہ نازش جانگیر کے ساتھ جو ان کی بابر آزم کی فینز نے کیا بابر آزم میں پھر کہہ رہا کہ بابر آزم بلکل الگ لیکن ان کے فینز ہیں جو وہ کس طرح کی تربیت ہے ان کی انہوں نے وہ جو اس خاتون کا حال کیا سوشل میڈیا کے اوپر وہ آپ کو بھی پتا ہے آپ کیا کہیں گے ایز ای جنرلیسٹ کہ یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں یہ جو سلایوریز ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنے فینز کے حوالے سے بھی کبھی ایک بار کوئی میسیج دے دیا کریں ان کو بتا دیا کریں کہ نہیں یار آپ تھوڑے سے تحامل کے ساتھ بات کیا کریں اگر کسی نے بابر آزم سے شادی پہ انکار کیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے اس کا حق ہے وہ شادی کے لیے ہاں کرے یا نہ کرے ابھی تو پروپوزل بھی نہیں ہے جنرل ایک سوال تھا بالکل تو آپ نے سمجھتے کہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے فینز کو بھی تھوڑا سا بتانا چاہیے ہے کہ یہ بابر آزم کے فینز ہیں یا پی آر کمپنیز ہیں دیکھیں آپ کوئی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہمیں ٹویٹر پہ فیس بک پہ کتنی گالیاں پڑتی ہیں بلکل بلکل ہمیں بہت پڑنے والی ہیں مجھے پتہ ہے اس کلپ کے بعد تو پشلے ڈیٹ دو سال سے مجھے جو ہے گالیوں کی نظر پر رکھا جاتا ہے اسی طرح ہمارے جٹ صاحب ہیں ان کو اس کی نظر پر رکھا جاتا ہے بیسکلی یہ فین نہیں ہے سر یہ آپ کی غلط فیمی ہے یہ کچھ پیڈ پی آر کمپنیز ہیں جو کہ پلیئرز کے کہنے پہ پلیئرز کے بھائیوں کے کہنے پہ پلیئرز کے بھائی منیج کرتے ہیں چاہے وہ کسی کپتان کا بھائی ہو چاہے وہ کسی وائز کپتان کا بھائی ہو اور وہ ان کو ٹرول کرتے ہیں اور یہ پوری جو ہے ایک پیڈ کمپین ہوگی ہے بیسکلی یہ گالیے دینے کے یہ ٹرولنگ کرنے کے یہ بابر آزم کے دفاع کرنے کے جو ان کو پیسے ملتے ہیں اور وہ یہ تمام طرح چیزیں کرتے ہیں